مظاہر ساتھ جلال پور سے بارگاہ مولا میں خراجی عقیدت پر شمارہ کے اب شورہ اکرام مکمل آمادہ ہیں شعر پہنے کے لیے اور شعر سنانے کے لیے تو میں یہ بیٹ میں بہت زیادہ بیوار نہیں بننا چاہتا آپ حضرت سننے کے لیے باقاعدہ آمادہ ہیں کوئی ضروری نہیں ہے کہ بہت زیادہ مجمع ہو ضروری یہ ہے کہ جتنے لوگ ہوں اتنے لوگ آمادہ ہو سننے کے لیے چار لوگ ہو چار لوگ آمادہ ہو پانچ لوگ ہو پانچ لوگ آمادہ ہو ایک کلام میں سوچ رہا ہوں کہ یہیں پھلکے شروع کر دوں دیکھیں مجھے یہ منظر کانپوری صاحب جو منظر جانپوری کانپوری میں ہوا کرتے تھے یہ ہمارے دوست ہیں اور ایسے دوست کہ کانپور میں جب سب نے مائفل پڑھنا شروع کی تو اس میں سب سے سینئر شائر یہ ہی ہوا کرتے تھے یہ بیٹھے ہوئے سامنے منظر جانپوری صاحب اور بات یہ تھی کہ ہم لوگ بیٹھ بیٹھ کے یہ سب شائری ہوئی سیکھا کرتے تھے اور کس طریقے سے پڑھنا چاہیے کہاں پڑھنا چاہیے کیسے پڑھنا چاہیے دیرے دیرے وہ حالت بدلتے گئے پھر اس کے بعد میں یہ اپنا کانپور ہم لکھنو پھو یہ بھی لکھنو اس طریقے سے پھر ایک حالت بدلے اور کوئی کہاں کہاں مگر سب نے شروع کیا ہے انہی کے گھر سے بیٹھ کے شائری کرنا شروع کیا جتنا نئے عمر کے شورہ تھے لکھنو میں کانپور میں یہ بیٹھے ہیں مگر آپ کے جانپور میں ایک نصرہ ہوا تھا اب کوئی بھی علی کے برابر نہ آئے گا میں یہی سے پڑھ گیا اور ایک بات یہ تھی کہ لکھنو میں جب میں آتا تھا محسین سننے کے لیے یا شبیداریاں سننے کے لیے تو اس میں لوگ کہتے تھے کہ لکھنو کے مزاج کا شیر پڑھ رہا ہوں اور اس کے بعد میں شیر وہ لکھنو کے مزاج کا ہوتا نہیں تھا جب میں نے شبیداریاں لکھنو کے سنی تب میں نے دیکھا کہ لکھنو کا مزاج کیا ہے لکھنو پہنا کیا چاہتا ہے لکھنو پہتا کیا ہے لکھنو سنتا کیا ہے لکھنو سنتا کیا ہے لکھنو شیر کہتا کیسا ہے تب میں نے دیکھا تو میں نے کہا نہیں لکھنو سنتا بھی اچھا ہے پہتا بھی اچھا ہے اور شیر بہت بلند کہتا بھی ہے مگر پھر میں نے ایک طریقہ نکالا کہ شبیداریوں کے شیر کو پوری دنیا میں پہنچایا جائے کہیں نہ کہیں سے تھوڑا بہت تو کامیاب ہوا ہوں اور پھرے دنیا کے تمام پاکستان کے بھی لوگ پڑھ رہا مگر فرحان علی وارث نے نام لے کے پڑھا مگر پڑھ رہے ہیں سب لوگ میں نے یہ طریقہ نکالا کہ سب کے شیر پوری دنیا میں پہنچائے گیا جو شبہ داریوں میں کہیں نہ کہیں سے ختم ہو جاتے ہیں میں جون پور کلو محروم کے امام بارگاہ میں ایک نصرہ ہوا تھا کہ اب کوئی بھی علی کے برابر نہ آئے گا ابھی ہوا تھا میرے ذہن کے کمپیوٹر میں وہ فیڈ ہو گیا تو میں ایک مطلع دو ٹو شیر سنائے دیتا ہوں اس امیر حلال رزی صاحب کا ایک مطلع تھا کہ آدھ سے بار دشمنِ حیدر نہ آئے گا آدھ سے بار دشمنِ حیدر نہ آئے گا جب تک خدا کے سنت سے پتھر نہ آئے گا آدھ سے بار دشمنِ حیدر نہ آئے گا آدھ سے بار دشمنِ تھوڑا جلنے میں نے بھائی اگر یہاں سن لے گا پھر پوری دنیا میں پڑھوں گا جب تک خدا کے سرد سے پتھر نہ آئے گا آشور کو شکست ملی ہے کہ وہ کبھی خنجر کا قط گلے کے پرابر نہ آئے گا بیتا پہ ایک شیر کرنا چاہیے سرکار ایک شیر کرنا چاہیے سرون لکھ نبی صاحب کے دات چاہیے عمام نہ بولے کوئی بات نہیں مائک سے ہڑ گیا مگر خواست بولنا چاہیے عمام نہ بولے چلے گا مگر خواست نہیں بولیں تخلیف ہوگی ایک شیر سنیے کہ دل جا چکا ہے عشق کی وادی میں اتنی دور عمام نہ بولے کوئی بات نہیں کوئی شکاہد نہیں دل جا چکا ہے عشق کی وادی میں اتنی دور میں مطمئن ہوں اب یہ پلٹ کرنا آئے گا آئے رہے لکھ نو آئے رہے لکھ نو دل جا چکا ہے عشق کی وادی سنو سب آگے آجائے تھوڑا آگے آئے کب ہے کانپور سے آگے میں پھر سننے کے لیے اب بھی آگے نہیں آرہا دل جا چکا ہے عشق کی وادی میں اتنی دور اب میں مطمئن ہوں اب وہ پلٹ کرنا آئے گا میں نے لگا دیا ہے جو آپ پاس کا علم اب کوئی سر اٹھا کے میرے پھر لائے گا میں نے لگا دیا ہے جو آپ پاس کا عالم یہ سنا نہیں ہو گا سکی ابھی میں نے لگا دیا ہے جو آپ پاس کا عالم ابھی ایک ہفتہ پہلے میں محفل ہوئی تھی ہے میں نے لگا دیا ہے جو آپ پاس کا عالم ایک شیر آخری جو محفل کا سب سے بڑا شیر تھا سنود لگ نویسا کو وہ پڑھ رہا ہوں اس کے بعد میں شائر کو آواز دے رہا ہوں اس کے بعد کبھی شائد پڑھوں گا یا نہیں پڑھوں گا کوئی بات نہیں مگر اتنا جگانہ ضروری تھا ابو سنے شیر کہ میں نے لگا دیا ہے جو عباس کا علم اب کوئی سر اٹھا کے میرے گھر نہ آئے گا دل جا چکا ہے عشق کی وادی میں اتنی دور شید پورے نوجوان بولے اس محفل کا کلو مرہوم کے امام بارگاہ کا سب سے بڑا شیر تھا دل جا چکا ہے عشق کی وادی میں اتنی دور اب کو امام مطمئن ہوا دوہ پلٹ کرنا آئے گا نشکر رہے گا پیچے ہوئے خاصے اتنی دور سائے ہی اب لکیر کے اندر لائے گا نشکر رہے گا پیچے ہوئے خاصے اتنی دور نشکر رہے گا لشکر رہے گا کھچے ہوئے خاصے اتنی دور اب اتمنان ہو گیا جب یہ پوڑے دنیا میں پہا جا سکتا ہے لشکر رہے گا کھچے ہوئے خاصے اتنی دور سائے بھی اب لکیر کے اندر نہ آئے گا شیر پہ اس پہ داد نہیں ملی دل جا چکا ہے بیتاب بھائی سے داد مل گئی منظر صاحب سے داد مل گئی دل جا چکا ہے عشق کی وادی میں اتنی دور میں مطمئن ہوا اب یہ پلٹ کرنا آئے گا کربلا لکھی شہن جب زینب دو ہوئی پہلے منتخب زینب تجھ سے لیتے تھے مشورہ سجاد تجھ سے لیتے تھے مشورہ سجاد اللہ اللہ تیرا عدب زینب سونو صاحب شیر سنیں اس سے لیتے تھے مشورہ سجاد اللہ اللہ تیرا عدب زینب ثانی زہرہ فاتح کوفہ سانی زہرہ فاتح کوفہ ہیں ہزاروں تیرے لقب زینب سانی زہرہ فاتح کوفہ ہیں ہزاروں تیرے لقب زینب تجھ سے لیتے تھے مشورہ سجاد اللہ اللہ تیرا عدب زینب ثانی زہرہ فاتح کوفہ ہیں ہزاروں تیرے لقب زینب اور شیر دیکھیں خاص طور سے کہ ہیں ہزاروں تیرے لقب زینب تو بچا لائی ہے امامت کو تو بچا لائی ہے امامت کو تو ہے اسلام کا سبب زینب تو بچا لائی ہے امامت کو تو ہے اسلام کا سبب زینب تیرے خدبے سے قصر باطل میں سہمے سہمے ہیں سب کے سب زینب تیرے خدبے سے قصر باطل میں سہمے سہمے ہیں سب کے سب زینب تجھ سے شابان ہو گیا روشن تُس سے شابان ہو گیا روشن اور تیرے بابا سے رجب زینب تُس سے شابان ہو گیا روشن روشن تُس سے شابان ہو گیا روشن اور ترے بابا سے اس سے پاک ہو گیا روشن اور تیرے بابا سے رجب زینب اپنی نانی خدیجہ کی طرح اپنی نانی خدیجہ کی طرح تو بھی ہے ملکہ عرب زینب اپنی نانی خدیجہ بہت مشکل ہے کافیہ اس منظم کرنا اپنی نانی خدیجہ کی طرح تو بھی ہے ملکہ عرب زینب صبر سے ظالموں کو مارا ہے صبر سے ظالموں کو مارا ہے تیرا حملہ بھی ہے عجب زینب صبر سے ظالموں کو مارا ہے تیرا حملہ بھی ہے عجب زینب تیرا حملہ بھی ہے عجب زینب فاتح کربلا کی ہمشیرہ فاتح شام زینب زینب وہ چار نصر شہزادی کے بارگاہ میں پیش کرتا ہوں کہ کشتی دین پیمبر کا کنارہ بن گئی کشتی دین پیمبر کا کنارہ بن گئی دے کے خدبہ بولتے قرآن کپارہ بن گئی اپنے سے پوری توجہ کشتی دین پیمبر کا کنارہ بن گئی دے کے خدبہ بولتے قرآن کپارہ بن گئی کربلا میں شاہ کا اور شام میں سجاد کا ایک زینب دو اماموں کا سہارہ بن گئی اگر اندر آجائیں تو اور اچھا سنیں گے ایک زینب دو اماموں کا سہارا بن گئی جہاں پر کھلیں وہیں سے سنیں بہت قیمتی شیر پڑھنا ہے مجھے اور زیادہ دیر نہیں بس مشکل سے دس سے بارہ منٹ اس کے بعد میری ٹرین ہے مجھے بتا بھئی جانا ہے چار مصر اور پیش کر رہا ہوں شہزادی کے بارگاہ میں بالکل نئے خیال اگر پسند آئے تو دعاں سے نوازیے گا کہ مزاج حضرت زینب سے تُو واقف نہیں حاکم مزاج حضرت زینب سے تُو واقف نہیں حاکم یہ تُس سے انتقام خون سرور لے کے جائے گی سنیں سنیں میرے ساتھ جھوٹے سنیں مزاج حضرت زینب سے تُو واقف نہیں حاکم یہ تُس سے انتقام خون سرور لے کے جائے گی ارے نہیں جائے گی خالی ہاتھ یہ اپنے وطن واپس بہن ابباس کی ہے اپنی شادر لے کے جائے بہن ابباس کی ہے اپنی شادر لے کے جائے گی ملکے ملکے یقیناً شاہری سنی جاری لکھنے میں ثابت کیا ہے اپنے بہن ابباس کی ہے اپنی شادر لے کے جائے گی دے کر دعا امامت کربو بلا میں بولی دے کر دعا امامت کربو بلا میں بولی بیتاک بھائی دے کر دعا امامت کربو بلا میں بولی کیا خوب ذمہ داری زینب نبھا رہی ہے اب دو مسئل سنے کوئی بات ہو تو دے کر دعا امامت کربو بلا میں بولی کیا خوب ذمہ داری زینب نبھا رہی ہے تو عابد کے جلسے خیمے سے پشت پہ اٹھا کر ایک باپ کی ویراست بیٹی بچا رہی ہے جیسے خیمے سے پشت پہ اٹھا کر ایک باپ کی ویراست بیٹی بچا رہی ہے ایک باپ کی وراثت بیٹی بچا رہی ہے میرے چچا کے آنکھوں میں آنسو آگیا داد لینا تو آسان ہے میری کامیابی کے زامنی ان کے آنسو بن گئے ایک باپ کی وراثت بیٹی بچا رہی ہے دے کر دعا احسامت کربو بھلا میں بولی کیا خوب ذمہ داری زینب نبھا رہی ہے عابد کو جلتے خیمے سے پشت پہ اٹھا کر ایک باپ کی وراثت بیٹی بچا رہی ہے ایک باپ کی وراثت بیٹی بچا رہی ہے چونکہ آپ شاعری سن رہے ہیں بہت اچھے قریقے سا شاعر سن رہے ہیں قدر ہو رہی ہے شاعری کی چار مصری میں ہر جگہ نہیں پڑتا مگر یہاں میں پڑھوں گا زائد بھائی اشاہ دے آلی اشاہ دے آلی جب کربلا سے کافلہ شام گیا اور رہائی ہوئی ہے تو سب سے پہلے یہ کافلہ کہاں آیا واپس کربلا اب ایک بات کہنی کوسش کی ہے ذہن میں رکھتے ہوئے انشاءاللہ اگر پسند آئے جا تو آخری منجمہ تک جو حضرات باہر بیٹھوں گے جیسے بھی سن رہے ہیں چار مصروں کی تائید کریں گے اس بات کو تاریخ کے روکری میں دیکھتے ہوئے کہ ایک بات کی ویراست بیٹی بچا رہی ہے شیر سنیں ایک بات کی ویراست بیٹی بچا رہی ہے حقیقت ہے یہی کہ خوف کا مارا نہیں آتا حقیقت ہے یہی کہ خوف کا مارا نہیں آتا سپاہی جنگ کے میدان میں ہارا نہیں آتا شہیدوں کی اگر کربو بلا میں جیت نہ ہوتی تو لے کے قافلہ بیمار دوبارہ نہیں آتا حیدر 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 بابا 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 حقیقت ہے یہی کہ خوف کا مارا نہیں آتا سپاہی جنگ کے میدان میں ہارا نہیں آتا حقیقت ہے جنگ کے مارا بابا 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 باب گا تیری حکومت نہیں رہے گی یدید چاہے جہاں رہے تو ہماری لعنت وہی رہے گی تو رہے گا قبضہ بھی شام پہ اب بنے گا روزہ بھی شام میں اب تیرا پتا تک نہیں ملے گا مگر سکینہ یہی رہے گی وجود تیرا نہیں رہے گا تیری حکومت نہیں رہے گی یدید چاہے جہاں رہے تو ہماری لعنت وہی رہے گا رہے گا قبضہ بھی شام پہ اب بنے گا روزہ بھی شام میں اب تیرا پتا تک نہیں ملے گا مگر سکینہ یہی رہے گی تیرا پتا تک نہیں ملے گا مگر سکینہ یہی رہے گی بہت اچھے سے استقبال کیا آپ میں چار نصرے اور پیش کرتا ہوں شہدادی سکینہ کے حوالے سے پوری تاریخ ان چار نصروں میں کہ بتا گئی ہوں مجھے دو طرح سے جینا ہے بتا بھائی بتا گئی ہوں مجھے دو طرح سے جینا ہے اسی لیے تو میرا نام بھی سکینہ ہے بتا گئی ہوں مجھے دو طرح سے جینا ہے اسی لیے تو میرا نام بھی سکینہ ہے ادھر حسین کو میں نے سکون بخش دیا ادھر یزید کا میں نے سکون جینا ہے بتا گئی ہوں مجھے دو طرح سے جینا ہے اسی لیے تو میرا نام بھی سکینہ ہے ادھر حسین کو میں نے سکون بخش دیا ادھر یزید کا میں نے سکون چھینا ہے ادھر حسین کو میں نے سکون بخش دیا ادھر یزید کا میں نے سکون چھینا ہے عیب کو اکل کے اندھے نے مبرہ سمجھا اب یہاں سے پیٹن بدلتا ہوں عیب کو اکل کے اندھے نے مبرہ سمجھا عرش کے تارے کو بھی فرش کا ذرہ سمجھا عیب کو اکل کے اندھے نے مبرہ سمجھا عرش کے تارے کو بھی فرش کا ذرہ سمجھا شیخ یہ میری نہیں تیری پریشانی ہے میں نے تاریخ پڑھی تُو نے تبرہ سمجھا اچھا ہے ارم بھائی اچھا ہے یہ میری نہیں تیری پریشانی ہے میں نے تاریخ پل ہی تو نے تبرہ سمجھا تو نبی کی بات اگر مانتے مسلمانوں تو اپنی راہ کے کانٹوں کو پھول کر لیتے نبی کی بات اگر مانتے مسلمانوں تو اپنی راہ کے کانٹوں کو پھول کر لیتے یہ روز روز نہ بنتے نئے نئے قرقے اگر علی کی ولایت قبول کر لے باہ 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 نبی کی بات اگر مانتے مسلمانوں باہ اگر لکھنوں میں نہیں سنا جائے گا شیر تو پیری دنیا میں نہیں سنا جائے گا یہی لکھنوں ہے باہ 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 اگر مانتے مسلمانوں تو اپنی راہ کے کانٹوں کو پھول کر لیتے یہ روز روز نہ بنتے نئے نئے پھر کے اگر علی کی ولایت قبول کر لیتے یہ روز روز نہ بنتے نئے نئے پھر کے اگر علی کی ولایت قبول کر لیتے دھا دے گا خدبہ شام کی بنیاد چپ رہو سہن میں رکھیے گا ردیب اگر انصاب ہوا چوتھے مصرے میں دھا دے گا خدبہ شام کی بنیاد چپ رہو کیسے زبعہ پہ لاتا یہ خریات چپ رہو دھا دے گا یہ تمہید کے دو مصرے تھے سنے چوتھا مصرہ دھا دے گا خدبہ شام کی بنیاد چپ رہو کیسے زبعہ پہ لاتا یہ قریات چپ رہو اتنا درہ ہوا تھا مہل میں امین شام یہ بھی نہ بول پایا کہ سجاد چپ رہو اتنا رہو ہوا تھا مہل میں یزید شام یہ بھی نہ کہنے پھر کہ سجاد چھپ رہو کیسے زبان پہ لاتا یہ قریاد چھپ رہو اتنا ڈرا ہوا تھا محل میں امیر شام یہ بھی نہ بول پایا کہ سجاد چھپ رہو یہ بھی نہ بول پایا کہ سجاد چھپ رہو چار مصرے آہستے تھے پڑھتا ہوں دیکھتے ہیں کیسے سنتے ہیں یقیناً شاعری سن رہے ہیں اگر آپ حضرت اندر آ جائے تو یقین وہاں سے مجھے حوصلہ دے رہے ہیں اگر اندر آ جائے تو میری چاری سکریہ بیش کرتا ہوں کہ ہوا ناکام اتنا تُو علی ازگر سے ٹکرا کر ہوا ناکام اتنا تُو علی ازگر سے ٹکرا کر کہ ایک پل دور تُس سے تیری ناکامی نہیں ہوتی آہستے تھے پڑھتا ہوں ہوا ناکام اتنا تُو علی ازگر سے ٹکرا کر کہ ایک پل دور تُس سے تیری ناکامی نہیں ہوتی اگر اے حرمولا تُو ہارتا باس سے لڑ کر تو تیری ہار ہوتی اتنی بدنامی نہیں سلامت رہے اگر اے حرمولا تو ہارتا باست سے لڑکر ہوا ناکام اتنا تو علی ادگر سے ٹکلا کر کہ کل دور تس سے تیری ناکامی نہیں ہوتی اگر اے حرمولا تو ہارتا باست سے لڑکر تو تیری ہار ہوتی اتنی بدنامی نہیں ہوتی تو تیری ہار ہوتی اتنی بدنامی نہیں ہوتی پنجے کا تاز دین کے سرحانے لگا دیئے ہوا ناکام بہت شکریہ آپ کی دات سند ہے میرے لئے ہوا ناکام اتنا تو علی ادگر سے ٹکرا کر کہ ایک پل دور تس سے تیری ناکامی نہیں ہوتی اگر اے حرمولا تو ہارتا باست سے لڑکر تو تیری ہار ہوتی اتنی بدنامی تو تیری ہار ہوتی اتنی بدنامی نہیں ہوتی پنجے کا تاج دی کے سرحانے لگا دیئے پنجے کا تاج دی کے سرحانے لگا دیئے عباس نے علم میں یشانے لگا دیئے مطلع پرہویہ جل کے سنے مجھے ساتھ پنجے کا تاج دی کے سرحانے لگا دیئے عباس نے علم میں یشانے لگا دیئے بے سیر رن سے آیا تو پوچھا رباب نے کیا غرمولا کے ہوش ٹھکانے لگا دیئے پنجھے کچھ دی کسی رہنے لگا دیئے ابباس نے علم میشانے لگا دیئے بیشیر رنگ سے آیا تو پوچھا رباب نے کیا حرمولا کے ہوش ٹھکانے لگا دیئے تم نے علی کے ذکر سے صورت بگال کر تم نے علی کے ذکر سے صورت بگال کر چہرے پہ اشتہار پرانے لگا دیئے تم نے علی کے ذکر سے صورت بگال کر چہرے پہ اشتہار پرانے لگا دیئے بہلول کا کھلونہ خریدا نہیں گیا دعوں پہ حاکموں نے خزانے لگا دیئے بہلول کا کھلونہ خریدا نہیں گیا دعوں پہ حاکموں نے خزانے لگا دیئے دعوں پہ حاکموں نے خزانے لگا دیئے ایک شہر آہستہ سے پڑھتا ہوں بہت نازوک سا ہے آپ کی ذمہ داری کیسے سنتے ہیں کہ دعوں پہ حاکموں نے خزانے لگا دیئے عشقوں کے موتیوں کو پیرو کر بطول نے عشقوں کے موتیوں کو پیرو کر بطول نے تسبیح میں نئے نئے دانے لگا دیئے عشقوں کے موتیوں کو پیرو کر بطول نے تسبیح میں نئے نئے دانے لگا دیئے تسبیح میں نئے نئے دانے لگا دیئے تسبیح میں نئے نئے دانے لگا دیئے وہ کام ایک لمحے میں بیشیر کر گیا جس میں پیمبروں نے زمانے لگا سلامت رہے سلامت رہے بہت شکریہ سلامت رہے آخری شیر اس کلام کا ہے آخری شیر آخری شیر تمہید کے طور پر میں نے پڑھیں چار پانچ شیر آخری شیر اس کلام کا پنجے کا تاج دی کسی رہنے لگا دیئے ابباس نے علم میں اشانے لگا دیئے بیشیر رن سے آیا تو پوچھا رباب نے کیا ہرمولا کے ہوش ٹھکانے لگا دیئے وہ کام ایک لمحے میں بیشیر کر گیا جس میں پیمبروں نے زمانے لگا دیئے تو پھر بھی وہ ایک حسین سے بیعیت نہ لے سکا ظالم نے اپنے پورے گھرانے لگا دیئے پھر بھی وہ ایک حسین سے بیعیت نہ لے سکا ظالم نے اپنے پورے گھرانے لگا دیئے ظالم نے اپنے پورے گھرانے لگا دیئے ظالم نے اپنے پورے گھرانے لگا دیئے مولا باس نے کربلا میں ایک خط خیچا تھا ظاہر بھائی نے بھی یہ شیر پڑھا تھا چار مصرے پیش کر رہا ہوں کہ دو شاہ ہزادوں کی کہنا نہ جنگ ہے لوگوں ادھر ارادی الگ ہیں ادھر ارادی الگ ہیں چوتھیں مصرے پی آپ کہا ہوں گے آپ کی ذمہ داری دو شاہ ہزادوں کی کہنا نہ جنگ ہے لوگوں ادھر ارادی الگ ہیں ادھر ارادی الگ لقیر قیٹ کے گازی نے یہ بتایا تھا امام زادے الگ ہیں حرام زادے واہ 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 ادھر ارادہ الگ ہیں ادھر ارادہ الگ لقیر خینچ کے گازی نے یہ بتایا تھا امام زادہ الگ ہیں حرام زادہ الگ آخری میں ایک مطلع تین چار شیر آپ کی ذہمت تمام میرا وقت ہو چکا ہے پہلاؤں کے پھر انشاءاللہ کبھی حاضر ہوا تو پھر اس کے آگے سلسلہ بڑھاؤں گا ایک مطلع چار شیر کہ حسین والے اندھیریں مٹا کے چلتے ہیں واہ حسین والے اندھیریں مٹا کے چلتے ہیں چراغ دل میں بہتر جلا کے چلتے ہیں حسین والے اندھیریں مٹا کے چلتے ہیں چراغ دل میں بہتر جلا کے چلتے ہیں وہ راستے پہ کبھی بھی بھٹک نہیں سکتے جو لوگ نعرہ حیدر لگا کے چلتے ہیں حسین والے اندھیریں مٹا کے چلتے ہیں چراغ دل میں بہتر جلا کے چلتے ہیں وہ راستے پہ کبھی بھی بھٹک نہیں سکتے جو لوگ نعرہ حیدر لگا کے چلتے ہیں ہمارے خون میں شامل ہے صدقہ ازگر ہمارے خون میں شامل ہے صدقہ ازگر اسی لیے تو صدا مسکرا کے چلتے ہیں آخری دو شیر آخری دو شیر تمہید کے تو آخری دو شیر آپ کی زہمت تمام سلے پوئی توجہ حسین والے اندیریں مٹا کے چلتے ہیں جرات دل میں بہتر جلا کے چلتے ہیں وہ راستے پہ کبھی بھی بٹک نہیں سکتے جو لوگ نعرہ حدر لگا کے چلتے ہیں ہمارے خون میں شامل اسد قیزگر اسی لیے تو صدا مسکرا کے چلتے ہیں تو سفر سے سید سجاد آئے ہیں لیکن یہ شام والے کمر کیوں جھکا رہے ہیں آخری شیر آخری شیر سلامت رہے حسین والے اندیریں مٹا کے چلتے ہیں جرات دل میں بہتر جلا کے چلتے ہیں وہ راستے پہ کبھی بھی بٹک نہیں سکتے جو لوگ نعرہ حدر لگا کے چلتے ہیں ہمارے خون میں شامل اسد قیزگر اسی لیے تو صدا مسکرا کے چلتے ہیں سفر سے سید سجاد آئے ہیں لیکن یہ شام والے کمر کیوں جھکا کے چلتے ہیں ارے تو بتا رہے ہیں یہ شبیر نوک نیزہ سے جو جیت جاتے ہیں وہ سر اڑھا رہے ہیں آہ